باب پانچ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا بندیس و مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے اور خدا کے جلال کی امید پر فقر کریں اور صرف یہی نہیں بلکہ مسیبتوں میں بھی فقر کریں یہ جان کر کہ مسیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القصد جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیب دینوں کے خاطر موہ کسی راست باز کے خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے گناہگاری تھے تو مسیح ہمارے خاطر موہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضبِ الہی سے ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوندی اس و مسیح کے تفائل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فقر بھی کرتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محصوب نہیں ہوتا تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مصیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک سخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشیس ایک ہی آدمی یعنی یسو مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی اور جیسا ایک سخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشیس کا ویسا ہی حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا مگر بہت تیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے کیونکہ جب ایک سخص کے قصور کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشیس افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک سخت یعنی عیسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے غرض جیسا ایک قصور کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کے سزا کا حکم تھا ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگاہ ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرمابرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعت آموجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے بگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائی زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند اس و مسیح کے وسیلے سے زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کریں